ہلو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک انگلیش کی سٹوری کی یونین ایس فرنڈ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان کے چیار بیٹے تھے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کسان لڑتے جگڑتے رہتے تھے کسان نے ہمیشہ انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر ہر بار اس کی نصیحت ناکام ہو جاتی وہ ان کے فیوٹر کے بارے میں بہت پریشان تھا ون ڈے ایک دن ہی کیم اکروس اپلان اس نے اپنے نام کی جا اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ وہ کچھ گٹھوں کا ایک گٹھا لائیں یعنی کہ جو سمال سٹکس ہوتی ہیں جس کو ہم چھڑی بھی کہتے ہیں انہیں سٹکس ہے جب اس نے سٹکس لیایا فارم Beres tied them in a bundle and asked them to try their's man to take it تو کسان نے اسے ایک بندل میں باند دیا اور کہا کہ ایسے تو ایج اپہ لان چنگ تھی بھراتی shorts ایک آہر کسی نے ہر بیٹے نے اس بندل کو توڑنے کی کوشش کی مگر ہر بار فیل ہو گیا پھر کسان نے وہ جو وندل تھا وہ کھول دیا اور ایک ایک سٹک انہیں دونے کے لیے ایچ of them was able to do it easily ہر کسی نے اسے آسانی سے دور نیا پھر کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم اتحاد کے ساتھ اتفاع کے ساتھ رہو گے تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پنچا سکتا اگر تم ایک ایک کر کے آپس میں لڑتے جگڑتے رہو گے اور اکیلے کے لیے رہو گے تو ہر کوئی تمہیں نقصان پنچائے گا moral union is a trend اتفاق میں برکت ہے تو دوستو یہ تھی انگلیش کی بہت ہی آسان سٹوری دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہا ہو تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے میں تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکراب کریں تکیو